ٹرو سلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤنلوڈ کیجئے اور شیئر کیجئے وعلیکم السلام ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ سننے کال سنٹر میں ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ پیری مریدی بیعت کا ثبوت اس کے تعلق سے ہمیں کچھ دلائل فراہم کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیری مریدی مستند کتابوں اور بزرگان دین سے ثابت ہے اور پیری مریدی میں جو گناہوں سے توبہ اور نیک آمال کا عہد لیا جاتا ہے پرومیس کیا جاتا ہے یہ احادیث سے ثابت ہے مسلم شریف میں سیدنا عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی سے روایت ہے فرماتے ہیں یعنی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مجلس میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ مجھ سے اس پر بیعت کرو کہ تم اللہ عز و جلہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے اور زنا نہیں کرو گے چوری نہیں کرو گے اور جس شخص کو اللہ تعالی نے قتل کرنا حرام کر دیا ہے اسے بے گناہ قتل نہیں کرو گے تم میں سے جس شخص نے اس عہد کو پورا کیا اس کا عجر اللہ عز و جلہ پر ہے اور جس نے ان محرمات میں سے کسی کا ارتکاب کیا اور اس کو سزا دی گئی وہ اس کا کفارہ ہے اور جس نے ان میں سے کسی حرام کو کیا اور اللہ عز و جلہ نے اس کا پردہ رکھا تو اس کا معاملہ اللہ عز و جلہ کے سپرد ہے اگر وہ چاہے تو اسے معاف کر دے اور اگر چاہے تو اسے عذاب دے صحیح مسلم کتاب الحدود صفحہ نمبر نو سو انچالیس حدیث نمبر سترہ سنو تو پیارے محترم سامین کرام پیری مریدی کا ثبوت آپ نے حدیث کی روشنی میں سمات کیا جو مسلم شریف کی حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مجلس میں صحابہ اکرام تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے اس پر بیعت کرو اور پیر حضرات جو ہوتے ہیں بیعت جو کرواتے ہیں بیعت کروانے کے ٹائم جو ان سے حلف لیا جاتا ہے جو پرومیس کیا جاتا ہے انہی اسی طرح کے پرومیس ہوتے ہیں سمجھ رہے ہیں اسی طرح کے پرومیس ہوتے ہیں کہ نمازیں پڑھیں گے جھوٹ نہیں بولیں گے وغیرہا تو محترم سامین یہ تھا پیری مریدی کا ثبوت حدیث کی روشنی میں ملتے ہیں اگلے آوڈیو میس اگلے سوال ایک نئے سوال کے جواب میں واللہ تعالیٰ اعلیم بس سواب السلام علیکم ورحمت اللہ